بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی رہے گی ہمیشہ کہ آپ لوگوں کو بروقت جیسے ہی کوئی بڑی آفر آ جائے کسی بھی ملک کی طرف سے چاہے وہ جاپ کے حوالے سے ہو وزڈ ویزا کی ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو آپ کو بتا دی جائے اس کے علاوہ کچھ لوگ پوش رہے ہیں سیڈن ویزا کے حوالے سے تو وہ بھی سیری لانا شروع ہو جائے گی اس کو ون گو کے اندر جتنی بھی کنٹریز بہترین آفر کر رہے ہیں سیڈن ویزا کے حوالے سے زیادہ کم پیسوں میں معاملات ہو رہے ہیں تو وہاں پر ہمارا فوکس ہوگا اس پر ریسر جاری ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آپ کو کیسے ملے گی تمام ویڈیوز اگر آپ سبسکرائبر ہوں گے تو آپ کو ملیں گی سبسکرائب کیجئے لال بٹن کو دوائیے اور بیل نوٹفکیشن ضروری ہے تاکہ اس مہینے جب تنی بھی ویڈیوز آ سکیں وہ آپ میں سے کوئی ایک مس نہ ہو آپ کے کام آ جائیں گی آپ کی فیملی کے کام آ جائیں گی دوستوں کے کام آ جائیں گی آگے شیئر کریں گے تو فائدہ ہوگا اس ٹاپک میں اس ویڈیو میں ہم کیا کونس ٹاپک کور کریں گے تو وہ ہمارے ایک ٹاپک رہے گا کہ how to get job in یورپ سمپل سی بات یہ ہے کہ دو تین باتیں یہاں پر آ جاتی ہیں کہ کیا یورپ میں ہمیں جاب کب مل بھی سکتی ہے کیا ہم جاب بھی سکتے ہیں تو ایک تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہو آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ جرمنی میں job apply کر سکتے ہیں وہ میں نے exclude کر دیا الگ کر دیا آپ اس کو الگ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن جرمنی صرف جرمنی نہیں اگر میں کسی بھی ملک میں try کروں تو میں کیوں رونگ ایسے اب لوگوں کو زیادہ تر لوگوں کو طریقہ نہیں آتا یا ان سے مشکت نہیں ہوتی یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہمیں مل جائ جو پاسپورٹ لے کر ہمیں job apply کر دے اور جب صبح میں آنکھیں کھولوں تو مجھے آپ بولیں کہ کھڑکی سے باہر دیکھو ایم سرڈم کے نظارے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ بہرحال آپ کو ایک پروسس سے تو گزرنا ہے آپ کو آنکھیں بند کر کے یا آنکھوں پر پٹی بان کے کون اور کیوں job دے گا مطلب جس طرح لوگ ہمیں دکھاتے ہیں کہ میری job یہ letter مجھے آگیا جی کوک سے آگیا لیور بندر سے آگیا فلان سے آگیا فلان لیکن اگر وہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک letter آ گیا آپ کو یوکے میں job مل گئی کیسے مل گئی سیلڈک تیہ ہو گئی کیسے تیہ ہو گئی آپ نے تو انٹریو دیئے ہی نہیں آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہوا سی وی تک نہیں گئی آپ نے تو صرف پاسپورٹ دیا تھا تو پھر آپ کو خود بھی کچھ عقل کرنی چاہیے اب اتنے بھی بیوکوفی اچھی نہیں ہوتی کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی letter تو اصلی لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ تو اب میں آپ کو کیا کہوں کہ اس دور کے اگر ہم بات کریں گے تو لگ رہا ہے تو بہت کچھ لگتا ہے ہوتا کیا ہے یہ الگ معاملات ہیں لیکن اب ہم دو طریقے کو بلکہ دو تین طریقے کو سکھیں گے آج اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے ہم apply کر سکتے ہیں jobs in Europe اس بات کو دماغ سے نکال دیں کہ یورپ میں کوئی job نہیں کر رہا جب بھی آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یورپ جائیں گے تو آپ کو پاکستانی دنیا کے ہر ملک میں ملیں گے اسرائیل کے علاوہ ہر ملک میں آپ کو پاکستانی ملیں گے کام کرتے ہوئے ملیں گے تو وہ کیسے چلے گئے اگر نہ ہو ہی نہیں سکتا تو کسی کو بھی باری ہونے چاہیے پاکستان تو ایک بہت بڑا حصہ ریمیڈنس لے رہا ہے تو ریمیڈنس کہاں سے آ رہا ہے پاکستانی باہر کام کر رہا ہے ڈالر بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہار تعداد زیادہ ہے اب ہم بات کر رہے ہیں یورپ کے کس طرح اپلائے کریں تو سب سے پہلے تو آپ بھی دعا ہوں ڈالیجیے کہ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ملکی ویڈیو دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے آپ نے ان ویڈیوز کو ون بائی ون دیکھنا ہے پہلا پہلا معاملہ اس کے بعد آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس گائیڈنس کو اپنے پیج پر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں دیئے لنک کو اٹھانا ہے اور وہ کھولنا ہے اور اس لنک کے اوپر جا کر اپنی سی وی اور اپنے کور ریٹر سبمیٹ کروانا ہے اور اس طرح اس کے اندر آپ نے ورکنگ شروع کر دینی ہے ایک دن نہیں ہو سکتا ہے مہینہ لگے ہو سکتا ہے دس دن لگیں ہو سکتا ہے چھ مہینے لگ جائیں but it depends کہ آپ کتنا actively اس میں کردار ادا کرتے ہیں آپ کی کتنا آپ کے document میں جان ہے کتنا آپ کے c میں جان ہے کتنا آپ اس کو جو سوال کرنے والا ہے جواب دیتے ہیں کتنا آپ اس کو مطمئن کرتے ہیں کتنا آپ اپنے انڈریو ارینج کرواتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو hire کیا جائے یہ پورا پورا سسٹم اگر آپ سے سوال جواب کرتے ہیں تو کس طرح ہوگا ایک طریقار تو یہ ہے اور وہ طریقار جو ہے ہم آپ کو انشاءاللہ step by step سمجھاتے رہے ہیں سمجھاتے رہیں گے آنے والی ویڈیوزوں میں بھی یہ تمام topics cover ہوں گے ہر بار ہوں گے بار بار ہوں گے لیکن ہم ایک ایسے کردار کی بات بھی کر سکتے ہیں جو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی ویڈیوز بھی دیکھ لیں آپ کا سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مجھ میں وہ دل نہیں بن رہا ہے وہ حمد نہیں بن رہی ہے یا وہ شخصہ پڑھ رہا ہے کہ میں شاید اگر کروں گا تو اس میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو I want this job in a professional way باقی ظاہر سی بات ہے کہ جو مجھے کرنا ہے جو میرا کردار ہے وہ تو میں نبھانے کو تیار ہوں بٹ کوئی نہ کوئی آدمی میرے ساتھ ہونا چاہیے جو میری انگلی پکڑ کے مجھے پار کروا دے اور ساتھ دے سمجھائے گائٹ کرے پروسسنگ کے اندر میرا ساتھ دے تو اس معاملے کو ہم سروس کے اندر کیا لاسکتے ہیں تو جی لاسکتے ہیں ہمارا ایک پرانا پروگرام ہے اس کو اپلا سکتے ہیں اس پرانے پروگرام کے اندر دو طریقے آ رہے ہیں ہمارے پاس سلور پروگرام کے اندر بھی معاملات ہیں آپ سلور پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں یا پھر گولڈ پروگرام ہے جاؤبزن یورپ آپ گولڈ پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں میرے ہاتھ پہ ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ جی مان لیجئے میں سلور میں آتا ہوں تو کیا ہوگا گولڈ میں آتا ہوں تو کیا ہوگا اب جو سلور والے ہیں وہ اس کو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے ہم سلور کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ آفس آفس سے شروع ہوتی ہے کہ آپ ہمارے آفس تو کہتے ہیں کہ مجھے سلور پروگرام کے اندر ریجسٹر کر لیں آپ ریجسٹر ہو گئے اور اس کے بعد آپ کی ایک ایمیل آئی ڈی بنائی جائے گی جس کا پاسورڈ آپ سے شیئر کیا جائے گا آپ کو دیا جائے گا آپ کی سی وی بنائی جائے گی آپ کے ڈاکومنٹ کے حساب سے اور آپ کو کور ریٹر بنایا جائے گا اکارڈن ٹو یورپ اور اس کے علاوہ آپ کو تیس ممالک میں اپلائے کر دیا جائے گا تاکہ آپ کے پاس تیس لنک ت اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا کہ ان ڈیٹا کے اندر آپ نے جانا ہے یہ لنکس ہیں یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا ون ٹائم اور اس کے بعد سمجھ لیجئے یہ ایسا پیکیج ہے جس کے اندر آپ کو سب کچھ کر دیا گائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہا کہ جی اب آپ کو ہم پیچھے سے دھکا دیں گے اور آپ نے چل پڑھنا ہے اس کے بعد جو بھی گفتگو ہوگی جو بھی معاملات ہوں گے ویزیا پروسسنگ ہوگی یا تو وہ آپ خود کریں گ رابطہ کریں گے دوسرے اچھا یہ جو یہ جو لوگ ہیں ان کی جو فیس ہے وہ فیفٹین تھاؤزن ہے پندرہ ہزار رپے کے اندر ان کے تمام کام ہو جائیں گے اب ہم بات کریں گولڈ پروگرام کی گولڈ پروگرام کے اندر بھی سن لیجئے کہ ایمیل آئی ڈی بنے گی کور ریٹر بنے گا سی بھی بنے گی تیس کنٹریز میں اپلائے ہوگا اور اس کے علاوہ گائیڈنس بھی ملے گی لیکن پھر آگے بھی معاملات ہیں اس گولڈ پروگرام کے اندر جہاں پر ری اپلائے کریں گے کنٹریز کے اندر تو وہاں سے سوال شروع ہو جائیں گے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ بھائی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کہاں سے ہے یا آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ٹیسٹ ٹیکن نہیں ہے یا آپ نے کبھی پہلے کبھی کئی کام کیا ہوا ہے اگر کیا ہے تو کہاں کہاں کیا ہے باکستان میں کیا ہے باہر بھی کیا ہے یا ہم سے ویزاز شیئر کرو یا ہم سے پاسپورٹ کافیز شیئر کرو یا جو کچھ بھی ہے وہ جواب بھی ہماری جو ہماری پروائیڈ گائیڈنس ٹو کمپنیز یعنی کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ مان لیں وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے ہائر کرنے ہی نہیں آتا ورنہ مجھے تو آپ کو ہائر کرنا ہے تو اس کمپنی کو گائیڈ کرنے کا کام بھی ہماری کمپنی لے لیتی ہے اس کے علاوہ ویزا فائلنگ پروسس آپ دیکھیں مان لیجیے کہ ویزا فائلنگ پروسس ویزا اپلیکیشن ایسسٹنس بھی اس میں شامل ہے تو بات یہ ہے اگر ایک آدمی جو اس کو لیتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک آدمی جو فائل پروسسنگ بھی ہے تو باقی سارے کام اس کے فری ہو جاتے ہیں اگر اس کا اندر کام ہو جاتا ہے تو اس کو فری نہ مانیں لیکن اس پورے پیکج کو مانیں کہ اگر کوئی آدمی صرف ہی کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں نے سب کچھ کر لیا ہے میری صرف اور صرف آپ ورک ویزا پروسس کروا دیں تو اس کی فیز بھی تیس ہزار روپے ہے تو تیس ہزار دے کر یہ اپنے پورے کام کروا سکتا ہے سی وی سے لے کر یہ دو طریقے ہیں کہ اگر آپ کمپنی سے اٹیچ ہو کروا دیں تو آپ کے پاس دو تین طریقے تو ہیں لیکن ایک بونس پوائنٹ دینے جا رہا ہوں اگر آپ ویڈیو کو یہاں تک لے کر آگے ہو تو بونس پوائنٹ لینا بھی آپ کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ultimate goal کیا ہے آپ کا ultimate goal یہ ہے کہ آپ کا وہاں پہ set up بن جائے آپ کا بعد میں immigration ہو جائے پی آر مل جائے وہاں پر آپ کا ایک settlement صورتحال بن جائے آپ کی فیملی کے لیے کوئی راستہ یورپ میں نکلے گی کیونکہ یورپ میں پھر countries جو ہے نا اتنی اتنی سی countries ہیں تو 26 countries تو شنجن میں آ جاتی ہیں باقی بھی یورپ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے پھر opportunities کھل جاتی ہیں آپس میں بہت معاملات ہوتے ہیں exchange بہت ہے اس لئے کام مل جاتا ہے اور آپ کے لئے تو وہ salary اچھی لگتی ہے آپ کو ان لوگوں کو پسند نہ بھی آئے بعض اوقات جیسے پولینڈ ہے یا کوئی بھی ہے پسند نہیں بھی آتی تو آپ لوگوں کو سوٹ کرتی ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آج سے ان باتوں کے علاوہ اگر ایک کام اور کریں تو آپ کو ڈبل فائدہ دے گا اور وہ یہ ہے کہ میں بار بار کہتا بھی ہوں میں repeat کر رہا ہوں کہ online earning کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیجئے کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے ویزاس پروگرام آنے والے ہیں 2022-2023 کے اندر آپ کو ایسی بہت ساری countries جو ہیں وہ اس base کے اوپر بلالے گی کہ آپ کی earning پہلے سے ہی 600-700$ ہے اگر ایسے معاملات ہوں گے تو آپ کو وہ PR offer کر دیں گے یعنی کہ یہ ایک certificate ہوگا کہ میں آپ کی country کے اوپر بوجھ بننے نہیں جا رہا ہوں online سیکھئے youtube پہ جا کے سیکھئے ہمارے چینل پہ رہیے ویڈیوز آ جائیں گی وہاں سیکھئے کسی institute جائیے سیکھئے ورنہ ہمارے پاس جو online diploma ہے جو 7000 آپ کو مل جائے گا وہاں وہ لے کے سیکھئے لیکن ضرور سیکھئے کیونکہ یہ آپ کو اگر آپ چلے جاتے ہیں تب بھی فائدہ دے گا تب نہیں جاتے ہیں تب بھی it's nothing like it کہ اگر آپ کو مہینے کے مثال یہ ہے کہ اگر 200$ بھی کمانے کو مل جاتے ہیں تو یہ پاکستانی تقریب میں میرے خیال ہے کوئی 32,000 روپے 35,000 بن جاتے ہیں جو کہ equivalent to ایک عام salary کے ہے یعنی کہ ایک جو normally salary لے رہے ہوتے لوگ تو پھر کیوں نہ کیا جائے اس کو چاہے وہ بیزے کیلئے ہو چاہے وہ ویسے ہی ہو تو یہ bonus point تھا باقی آپ کو میں نے بتا دیا ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کچھ سوال جواب رہنی گیا ہے کہ آپ کو خود کرنا ہے یا آپ کو office سے کروانا ہے فیس تک بتا دی ہے طریقہ سمجھا دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چینل پر دیکھتے رہیں اور اس کو سیکھتے رہیں کرتے رہیں یا پھر آپ ڈائریکٹ بھی کروا سکتے ہیں چاہے گولڈ ہو یا سلور ہو سلور کو آپ بعد میں گولڈ میں کنورڈ بھی کروا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ